ہیلو فرنڈز کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت یہاں پر ویکسین کے معاملے میں دنیا کے بہت سارے دیسوں کے لئے ایک امید کے روپ میں سامنے آ رہا ہے جی ہاں دوستو یہاں پر بھارت یہاں پر چھوٹے دیسوں کے لئے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی بڑے دیسوں کے لئے بھی جو کافی زیادہ امیر ہیں ان دیسوں کے لئے بھی یہاں پر ایک نئی امید کی قیرن کے روپ میں سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھارت نے جو ویکسین کا ڈیولوپمنٹ کر لیا یعنی جو بھارت نے ویکسین بنا لیا ہے اپنے یہاں پر اس ویکسین کی مانگ یہاں پر دنیا کے بہت سارے دیسوں کی طرف سے جا رہی ہے ہم ابھی یہاں پر ایک پوری لیش دینے والے ہیں کہ کون کون سے دیسوں نے بھارت سے ویکسین کا ریکویسٹ کیا ہے جس میں سعودی ایرے بیئے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بڑے دیسوں کے نام سامل ہیں یہاں پر کیا آپ کو پتا ہے کہ براجیل نے اپنے یہاں سے تین دن پہلے ہی ایک ائرکرافٹ کو بھارت میں بھیج دیا تھا جس سے کی بھارت کی بنائی ہوئی ویکسین کو براجیل میں لے کر جائے جا سکے جس کو بھارت آج یعنی سکر بار کو ویکسین روانہ کرنے والا ہے یہاں پر براجیل کے لیے تقریباً 1 ملین ویکسین روانہ کی جائے گی جو کی براجیل آج یعنی کی سکر بار کو ان کے یہاں پہنچ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کئی دیسوں کے لیسٹ آ رہی ہے جو کی آپ کو میں سکرین کے سامنے دکھانے والا ہوں یہ سارے لیسٹ of country ہیں جہاں پر بھارت کی ویکسین جانے والی ہے ان سبھی دیسوں نے بھارت سے ویکسین کا ریکویسٹ کیا ہوا ہے یہاں پر بات کریں کون کون سے دیس اس لیسٹ میں سامل ہے تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لیسٹ سامنے آ رہی ہے ان دیسوں کے نام ہیں یہ سبھی دیس ہیں جو کی ویکسین مانگ رہے ہیں اور یہاں پر بھارت یہاں پر ان کے ہیلتھ ورکر کو ٹریننگ کے لیے بھی اپنے یہاں سے کچھ ہیلتھ ورکر کو روانہ کر چکا ہے مطلب کی ویکسین کس طریقے سے دینی ہے اس کے لیے ٹریننگ کی بھی جرود رہنے والی ہے جس کارن سے یہاں پر بھارت اپنے یہاں سے ویکسین کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دینے والا ہے جس سے کہ وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ میر سکے کہ ویکسین کس طریقے سے ان دیسوں میں لگنی ہے اس کے علاوہ بات کریں بھارت میں کون کون سے دیسوں کو کتنی کتنی ویکسین دی ہے تو بھوٹان میں تقریباً ڈیڑھ لاک ویکسین پہنچائی جا چکی ہے مالدیو کو ایک لاک نیپال کو ون ملین بانگلہ دیس کو دو ملین مینمار کو ون پوائنٹ فائی ملین اس کے علاوہ مورسیس کو ایک لاک ویکسین اب تک جا چکی ہے یہ فرنس ابھی شروعاتی لسٹ ہے یہاں پر جیسے جیسے دوسرے دیسوں کو جرورت ہوتی رہے گی ویسے ویسے بھارت اور بھی ویکسین سپلائی کرتا رہے گا فرنس یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھنا جروری ہے کہ بھارت یہاں پر ویکسین کے ماملے میں دنیا کے لیے ایک ورلڈ لیڈر کے روپ میں سامنے آ رہا ہے جو کی آگے آنے والے سمجھ میں چھوٹے دیسوں کے علاوہ جو بھی ابھی آپ نے جتنے بھی دیس سنے ہیں یہ سبھی ایک چھوٹے دیس ہیں اور یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ہی جلدی جو ویکسین کی جو مانگ ہے وہ بڑے دیس جیسے کی سعودی عربیا اس کے علاوہ گلف کے دوسرے دیسوں کے لیے بھی ویکسین جانے والی ہے جو کی فائننسیل ہی مطلب کی یہ دیس ہتنے امیر ہیں کہ پوری کی پوری ایک دیس کو خرید سکتے ہیں ان دیسوں کو بھی اس سمیں امریکہ سے ویکسین نہیں مل پا رہی ہے جس ق странη سے اب یہ بھارت کی طرف آ رہے ہیں اور بھارت سے ویکسین لینے والے ہیں جیے دوستو بھارت سے ویکسین اس سمیں ان سبھی دیسوں میں جانے والی ہے جن دیسوں کے بھی میں نے نام بتایا ہے ان سبھی دیسوں میں بھارت کی بنائی ہوئی ویکسین سکربار سے روانہ کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر ان سبھی اچھی خبروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بری خبر بھی آ چکی ہے کہ بیتے کل یہاں پر سیرم انسٹیوٹ کے جہاں پر ویکسین بنتی ہے وہاں پر آگ لگ گئی جس میں ابھی تک پانچ لوگوں کے مارے جانے کی بھی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے اس کے علاوہ اس آگ میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی ابھی تک پوری جانکاری نہیں آ پائی ہے جیسے ہی کوئی اور جانکاری آتی ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ سیرم انسٹیوٹ کے علاوہ بھارت میں ایک اور کمپنی ہے جو بناتنے ہو جس کا نام بھارت بائیو ٹیک ہے اس کے دوارا بھی ویکسین بنایا جارہا ہے اس کیایت سے یہاں پر ان پر آگ لگ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہیں ہے کی وہ ایک سینن نہیں بنے والی بھارت بایا ٹیک بھی ویکسین بنا رہا ہے اس کے علاوہ بھارت میں تین چار اور ویکسین بنانے والی دوسری کمپنیاں بھی ہیں جو کی دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ بھی بہت ہی جلدی ویکسین کو لانے والی ہے تو فرنس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویکسین جو ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس سمجھ دنیا کے دوسرے دیسوں کے لیے اور ساتھی ساتھ بھارت کے لیے تو فرنس یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کتنا آگے نکل چکا ہے ویکسین کو ڈیولپ کرنے کے ماملے میں ابھی کے لیے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی تھا ویڈیو یدی آپ کو اچھی لگی ہے اس ویکسین کو لے کر آپ کو یدی کچھ اور جانکاری چاہیے تو نیچے کمیٹس کر کے بتا سکتے ہیں ہم اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیل جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے ابھی کے لیے فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کچھ اور جانکاری آتی ہے تو ہم آپ کو آگے بتاتے رہیں گے